بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرٹی ویرسی اس وقت میں زمان پر کلوہور میں موجود ہوں اور عمران خان صاحب سے آج اس خاک سار کی تقریباً بیس سے پچیس منٹ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے حوال تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن میں ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں جو خان صاحب نے پیغام دیا ہے اس ملاقات میں خان کہتا ہے کہ اس دفعہ کر میں اقتدار میں آ گیا میں کیا کہہ رہو خان کہتا ہے اس دفعہ میں کر اقتدار میں آ جاتا ہوں تو گوڑی گوڑی نہیں چلے گا لفظ ہے گوڑی گوڑی گوڑا گوڑی نہیں گا احتساب کے معاملے میں گوڑی گوڑی نہیں چلے گا میں کسی بھی کرپٹ آدمی کو چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہوں اس کو نہیں میں چھوڑوں گا تو اس کی جو سپیڑٹ تھی خان کا چہہ کمزور تھا خان کا جسم بھی کمزور تھا خان واقعی کمزور ہوئے لیکن اس کے اندر جو سپیڑٹ اور جو غصہ ہے میں آج آپ کو لکھ کے دیروں جتنے بھی کرپٹ ناصر ہیں جتنے بھی کیسز ماف کروا رہے ہیں جتنے بھی نیاب کے قوانین میں ترمیم کر رہے ہیں جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں خان کو ٹیکنیکل نوک آٹ کرنے کی جتنے بھی گھریچ اور گھریچ اور کہہ رہے ہیں جتنے بھی اس کے خلاف مذہبی کارٹ کھیڑ رہے ہیں جتنے بھی جو کچھ مرضی کر رہے ہیں میں آج ان کے ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر خان اقتدار میں آ گیا میں کیا کہہ رہا ہوں اگر خان اقتدار میں آ گیا تو کل کو جاتی عمرہ کا جب دروازہ کھٹ گے گا نا میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں تو اندر سے جو بھی ملازم آئے گا اگر وہ پتھان بھائی ہوگا تو بدے کیا کہے گا صاحب گھر میں نہیں ہے صاحب لندن چلی گئی ہے صاحب اب نہیں آتا ادھر اور اگر وہ بلاولا ہو جائے گا اور وہاں بھی اگر مالا کوئی پتھان بھائی ہوا تو وہ بھی یہی کہہ گا کہ صاحب دبائی چلے گئی ہے صاحب ہسپیٹل بھی نہیں ہے دبائی علاج کروا رہی ہے یہ آخری ٹرمپ کا کار جو آپ لوگوں نے کھیلنا کر اپٹ ناصر کھیل جائیں اے بندہ اندر یقین کرو خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں جس وقت خان صاحب آئے ہیں کمرے میں یار میں دیکھو ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے ہر بندے نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے میں اتنی بڑی بات کہہ کے کہہ رہا ہوں وہ خدا کو گواہ بنا رہا ہوں میری آج خان صاحب کی پہلی فیس ٹو فیس ہماری ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں میں نے اس بندے کے چہرے پہ ایک ریفلیکشن دیکھی جیسے خدا اس سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے میں نے اس کے چہرے پہ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس کے پاس بیٹھ کے آپ کا دل کرتا ہے آپ پاکستان سے محبت کریں اس کے پاس بیٹھ کے آپ کا دل کرتا ہے آپ ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں میں اللہ کو گواہ بنا کے بات کہہ رہا ہوں یعنی اس کے پرسنیلٹی اور نے کہا لی اللہ دن ابھی دی کتی اور نے کہا لی اللہ دن رسول دی کتی اور نے کہا لی مولا علی الاسلام دی کتی میں نے خان صاحب سے سوالات بھی کی ہیں میں نے کہا خان صاحب ایک طرف تو آپ نے کرپٹ اناسیر اپنے خلاف کر لی ہیں دوسری طرف آپ نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے خلاف کر لی ہیں آپ نون الائنمنٹ کی بات کرتے ہیں یعنی آپ ویسٹ اور ایسٹ رشیہ چائنہ امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلق آ چاہتے ہیں آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک ایسا الائنس بنے کہ جہاں جا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں آپ انٹی گلوبل ملی لونڈنگ کے غلابی آواز اٹھاتے ہیں آپ ان ممالک کے حق میں بھی آواز اٹھاتے ہیں جن کو ماضی میں جن کا استحال ہوا میں کہا خان صاحب انٹرنیشنل اسٹیبلیمنٹ نے تاڑے اٹی میڈلی خلاف ہوئے گی اتھے بھی تسی کٹا کھول لیتا ہے اتھے بھی تسی کٹا کھول لیتا ہے امران خان نے مجھے بڑا شاندار جواب دیا کہا ڈاکٹر میری ایک بات یاد رکھنا کسی بھی ملک میں اچھے اور بڑے لوگ ہوتے ہیں اگر ہم جو اللہ نے ہمیں منصب ادا کی ہے جس منصب پہ ہم بیٹھے ہیں اگر ہم یہاں بیٹھ کے اپنے لوگوں کا مسلمانوں کا امت مسلمہ کا نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہوتی ہے تو انہیں سپیس کون دیتے ہیں خان صاحب کے الفاظ ہے نواز شریف جیسے شباز شریف جیسے اور مولوی فضل الرمان جیسے لوگ جب اس طرح کے انہیں نے کہا میر جعفر اور میر صادق ہوں گے تو ہمارے ساتھ ایسے یقا پھر انہیں نے مصدق کی جو گورنمنٹ ایران میں جو تھے ان کی جو گورنمنٹ جس طرح ٹوپلڈ آن ہی نے انہوں نے اس کا بھی تذکرہ کیا امنان سے ملاقات کر کے میں پہلی ایک بات کہہ دوں آج واصل علی واصل صاحب کی وہ کٹیشن مجھے یاد آگئی کہ اللہ والے اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کی تیاری کرتے ہیں میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کی تیاری کرتے ہیں یار وہ بندہ نا میں اب مجھے سمجھ نہیں آرہی وہ اپنے اندر اپنے آم میں وہ ایک نا ایک دنیا اس کے اندر ایک وہ کلب رہا ہے وہ ترب رہا ہے وہ بے بس سے اندر بیٹھا ہوا وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا وہ لنگراتا آتا ہے اس کا چہرہ ڈھلکت آ جا رہا ہے لیکن اس کے اندر کا غصہ اس کی سپیڑٹ اس کی جو کیفیت ہے نا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا خدا کی قسم کہا کے کہتا ہوں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کی وہ اندر محولی اور ہو گیا تھا یعنی میں پانچ چھ سال سے ارصافت کر رہا ہوں میں حمدہ شباز صاحب سے ملوں میں میاں شباشر صاحب سے بھی ملوں جب وہ پرائیم منسٹر بنے تو انہوں نے مجھے بلائے تھا لیکن میاں شباشر صاحب کی جو اوان ڈسکشن تھی وہ ذاتی آت پہ تھی یہاں جو ڈسکشن ہو رہی ہے نا یہ اور یہ امت پر یہ اور یہ پاکستان کے عوام پر یہاں کورٹ کسے کیا جا رہا ہے مولا علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکستانیوں کے جو پرابلز میں اس کو یہ بندہ ڈسکس کر رہا ہے اس بندے کو ضائع مت کرو واصف علی واصف کے اس بندے پر کوٹیشن پوری اترتی ہے اس کے چہرے پہ میں نے موت کا خوف نہیں دیکھا اس کے چہرے پہ میں نے اقتدار کی لالچ نہیں دیکھی اس کے اندر لوگ کہتے ہیں غرور اور تکبر سے بڑا پر ہے میں حیران ہو یار وہ جتنا ہمبل ہوا پر ہے اس کے اندر جو ایک اس وقت طرف ہے نا وہ میں صرف اپ ایکسپلین نہیں کر سکتا وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے لیکن میں اس کو ایک بحسیج دیا میں یہ ضرور کام ہے کہ خانسا بھی کم تسی کر گئے ہو تسی بار بھی اگئے ہو نا لیکن لوگ چور 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 دیوازہ دے رہے ہیں انہیں ہس پڑے وہ آگے سے انہیں کہا یہ بات تو آپ کے درست ہے